محمد اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ کو کبریائی کی آٹھویں تجلی کی آمد کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے بعد کوئی زیادہ لمبی چھوڑی گفتگو آپ سے نہیں کرنی سب سے پہلے آپ کو جو ہمارے دل میں ولایت کا جوہر ہے اس کی قیمت بتانی ہے نیاز حسین مرسا تھوڑے تھوڑا بولیں گے زیادہ لطف آئے گا ہمارے دل کے اندر جو علی بادشاہ کی ولایت ہے اس کی قیمت کتنی ہے اس کا اثر کتنا ہے اس کا ہمارے پاس عجر و ثواب کتنا ہے وہ بتانے لگاؤں نیاز حسین جاگئے گا ہمارے چھٹے امام امام جعفر سادق علیہ السلام سفر کر رہے ہیں مولا کے ساتھ اپنے صحابی بھی موجود ہیں سفر کرتے کرتے ایک گلی مڑے اس کے اندر دیکھا ایک گندی سی نالی ہے نالی کے اندر ایک شخص گرا ہوا ہے جو نشے کی حالت میں دھت ہے اسے دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہے مولا نے بھی اسے دیکھا صحابیوں نے بھی اسے دیکھا ایک منافق کا گزر ہوا اس نے کہا مولا یہ بھی آپ کا حب دار ہے اس نے تنزن کہا مولا یہ بھی آپ کا حب دار ہے اب صحابی بھی پریشان ہو گئے کہ مولا اسے کیا جواب دیں گے تب امام جعفر سادق نے کہا واللہ ذی نفسی بے یدے ہی مجھے قسم ہے اُز ذاتِ کبریہ صفات کی جس کے قبضہ اقتدار میں مجھ جعفرِ سادق کے زندگی ہے اگر ہمارا یہ حب دار اسی حالت میں بھی مر گیا تو یہ جہنم میں نہیں سیدھا جنت میں جائے گا اسی حالت میں مر گیا جہنم میں نہیں سیدھا جنت میں جائے گا حیران ہو گئے پریشان ہو گئے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے نشے کی حالت میں ہے اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں یہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہنچانتا اس وقت تب مولا نے کہا دنیا کا ہر نظام تبدیل ہو سکتا ہے امام کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا اب صحابی بھی پریشان ہو گئے وہ منافق بھی پریشان ہو گیا منافق نے کہا مولا میں آپ کی بات پہ یقین کرتا ہوں لیکن مجھے کوئی دلیل دکھائیں کوئی بات سمجھائیں جس سے مجھے پتا چلے کہ یہ ابھی بھی جنت میں جا سکتا ہے تب مولا نے کہا ایک تھنڈے پانی کا جام لے کے آؤ تھنڈے پانی کا جام آ گیا مولا نے کہا اس پانی کی چھینٹیں اس شخص کے موہ پہ مارو اس پانی کو اس کے چہرے پہ گراؤ انہوں نے پانی گرایا وہ اسی وقت اٹھ بیٹھا سب سے پہلا کام جو اس نے کیا امام حسین پہ سلوات بھیجی اس کے بعد یزید پہ لانت بھیجی تب مولا نے کہا میرے صحابیوں تمہیں ابھی بھی پتا نہیں چلا جس نے اس حالت میں بھی حسین پہ سلوات بھیجنا اور یزید پہ لانت کرنا نہیں بھولا وہ جہنم میں کس طرح جا سکتا ہے جو اس حالت میں بھی یہ چیزیں نہیں بھولا وہ جہنم میں کس طرح جا سکتا ہے اب ہمارے آٹھویں امام کا ظہور پر نور ہے اس کے متعلق آپ کو مولا کے بارے میں چند باتیں سنا کے ممبر حوالے کرنے لگاؤں گپلا کی مامون الرشید کا زمانہ مامون الرشید کے پاس اس کے وزیر آئے منافق انہوں نے کہا ہم مامون ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں چند علماء کرام آئے ہیں وہ یہودی بھی ہیں ان میں ان میں کچھ عیسائی بھی ہیں ان میں کچھ وہ بھی ہیں جن کا کوئی خدا ہی نہیں ہے وہ کسی کتاب پہ کسی خدا پہ کسی رسول پہ یقین نہیں رکھتے انہیں بلوا لیتے ہیں یہاں سے امام شیعوں کے آٹھویں امام کو بھی بلالیتے ہیں ان کا مناظرہ کروا دیتے ہیں خدا نہ خاصتہ یہ جو یہ علماء کرام ہیں یہ انہیں گفتگو میں نیچہ دکھا دیں گے لیکن میں یہاں پہ ایک بات کرتا ہوں اسے پتا نہیں تھا ان کے وزیروں کو پتا نہیں تھا یہ اللہ کی تقدیر میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے ایک کاسد کو بھیجا مولا کی خدمت میں مولا کا ایک غلام ایک مولا کا حبدار مولا کا ایک جاننے والا چاہنے والا بھی ساتھ موجود ہے اس کاسد نے آگے ہاتھ جوڑے کہا مولا مامون الرشید نے آپ کو فلان دن فلان علماء کے مقابلے میں بلایا ہے آپ کی گفتگو ہونی ہے آپ تشریف لے کے آئیے گا اور یہ کل آنا ہے آپ نے اب مولا نے کہا ٹھیک ہے کل میں آ جاؤں گا مولا کا جو حبدار تھا نیاز حسین جاگئے گا اس نے کہا مولا کل مقابلہ ہے کل مناظرہ ہے آپ اس کے لئے کوئی تیاری کر لیں مولا نے کہا تمہیں یہ بھی پتا نہیں ہے تیاری کی بھی مجھے ضرورت ہے اور میرا دادا تو ممبر پہ سلونی سلونی کے دعوے کرتا رہا ہے میرا دادا سلونی سلونی کے دعوے کرتا رہا ہے اور میں تیاری کروں خیر مولا اگلے دن دربار میں پہنچ گئے دربار اب کھچا کھچ برا ہوا ہے اب مولا کے چہرے کا نور اتنا ہے مولا کے چہرے کا روب اتنا ہے اب کسی کو بولنے کی کوئی حمد نہیں ہو رہی سارے چھپ ہیں مامون رشید بھی چھپ ہیں اس کے درباری بھی سارے چھپ ہیں اب جیسے تیسے کر کے ایک یہودی عالم جو ان یہودی علماء میں سب سے بڑا تھا وہ آگے بڑا اس نے مامون سے کہا مامون تم نے یہ جو عالم بلوائے ہیں یہ جو تم نے امام بلوائے ہیں یہ عربی زبان جانتے ہیں ہم عبرانی زبان جاتے ہیں انہیں عبرانی زبان نہیں آتی ہمیں عربی زبان نہیں آتی تب اللہ کے چہرے پہ جلال نمودار ہوا مولا نے کہا اے یہودی عالم یہ جو اپنی جہالت ہے یہ اپنی طرف منصوب رکھ ہمیں تو اس خدا نے سکھا کے بھی جائے ہم اس خدا سے سیکھ کے آئے ہیں ہمیں اس دنیا کی ہر چیز کا علم بھی ہے ہر چیز کا شعور بھی ہے ہر چیز کو جانتے بھی ہیں یہ دنیا ہمارے سامنے اس طرح ہے جیسے تمہاری ہاتھ کی ہتیلی تمہارے سامنے ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کو عبرانی زبان آتی ہے مولا نے کہا ہاں مجھے عبرانی زبان بھی آتی ہے مجھے تمہاری تورات بھی آتی ہے میں تمہاری تورات کا بھی حافظ ہوں پھر پریشان ہو گیا مولا نے کہا یہودی عالم تم بھی عالم ہو تمہارے پیچھے بھی یہودی عالم بیٹھے ہیں مجھے یہ بتاؤ میرے سے گفتگو کون کرے گا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں ان سارے یہودی علماء میں سے سب سے بڑا ہوں میں آپ سے گفتگو کروں گا اس کے بعد مولا کہتا ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ تم تورات کی کس کرت سے میرے سے بات کرو گے مولا کہہ رہے ہیں تم تورات کی کس کرت سے بات کرو گے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا تورات کی کئی کرتیں ہیں مولا نے کہا ہاتھوں میں یہ بھی علم نہیں تھا کہتا ہے مولا مجھے ایک ہی کرت آتی ہے میں اس سے بات کروں گا اس کے بعد مولا کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ تم تورات دیکھ کے پڑھو گے یا زبانی آتی ہے نیازہ حسین توجہ یہ کہتا ہے مولا مجھے زبانی نہیں آتی میں دیکھ کے پڑھوں گا تب اللہ کے جلال اللہ کے چہرے پہ جلال آیا تب مولا نے اسے فرمایا یہودی عالم تم اپنی تورات کھولو تمہارے پیچھے جو یہودی علماء بیٹھے ہیں انہیں بھی کہو اپنی تورات کھولیں میں فلاں سورے سے میں فلاں پارے سے ایک پورا رکو پڑھنے لگا ہوں اسے گوھر سے سنو اسے گوھر سے دیکھو مولا نے اس سورے سے اس پارے سے ایک پورا رکو پڑھا اس کے بعد یہودیوں کی طرف مخاطب ہوئے کہا یہودیوں تمہیں اس کتاب کی قسم اس کتاب کو لانے والے نبی موسیٰ کی قسم مجھے یہ بتاؤ اس رکو میں جو محمد کے آٹھویں جانشین کا ذکر ہوا ہے وہ میں ہوں یا کوئی اور ہے وہ میں ہوں یا کوئی اور ہے اس کے بعد یہودی عالم چھپ ہو گئے اس کے بعد وہ عالم آگے بڑھا جو کسی خدا پر کسی رسول پر کسی کتاب پر کوئی یقین نہیں رکھتا تھا اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا مجھے آپ کے علم کا ادراک ہو چکا ہے مجھے آپ کی حدیں پتا چل چکی ہیں لیکن میرا ایک سوال ہے وہ عقل کی سطح پر سوال کروں گا اگر آپ نے اس کا جواب مجھے دے دیا تو میں آپ کا دین بھی قبول کروں گا میں آپ کا کلمہ بھی پڑھوں گا میں آپ کے تابع ہو جاؤں گا مولا نے کہا بولو کیا سوال ہے کہتا ہے مولا آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے مولا نے کہا ہاں ہمارا خدا ہر چیز پر قادر ہے ان اللہ علا کل شہن قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے بعد یہ عالم کہتا ہے اچھا مولا اگر آپ کا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو مجھے یہ بتائیں کیا آپ کا خدا یہ پوری دنیا ایک انڈے میں بند کر سکتا ہے نیازہ حسین جاگئے گا کیا آپ کا خدا ایک انڈے میں بند کر سکتا ہے مولا نے کہا ہاں میرا خدا ہر چیز پر قادر ہے کہتا ہے مولا کوئی دلیل دیں تب مولا نے کہا اچھا اب جیسے جیسے میں تمہیں کہوں گا تم نے ویسے ویسے کرنا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے مولا مولا نے کہا اوپر دیکھو اس نے اوپر دیکھا مولا نے کہا نیچے دیکھو اس نے نیچے دیکھا مولا نے کہا مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں چھے کی چھے سمتوں میں دیکھو اس نے دیکھ لیا اس کے بعد مولا نے کہا اب اپنی آنکھیں بند کرو اس نے اپنی آنکھیں بند کی اس کے بعد مولا نے پوچھا اب مجھے بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے کہتا ہے مولا جو ابھی میں نے دیکھا تھا وہ میری آنکھوں میں ابھی بھی گردش کر رہا ہے جو میں نے چھت کی طرف دیکھا تھا وہ نظر آ رہا ہے جو فرش پہ دیکھا تھا وہ بھی نظر آ رہا ہے مشرنگ مگری شمال جنوب جس جرف جو جو دیکھا تھا وہ نظر آ رہا ہے تب مولا نے کہا اے بدبخت تجھے ابھی بھی یقین نہیں ہوا اور جو خدا یہ پوری کائنات تیری آنکھ میں بند کر سکتا ہے وہ پوری کائنات ایک انڈے میں بند نہیں کر سکتا مل کے نارے حیدری سامنے محترم سامنے محترم